بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب ذو الجلال آپ کی ساری مشکلات کو دور فرمائے میرا رب آپ کی ساری مختاجیوں کو ختم فرمائے ساری ٹینشنوں کو دور فرمائے معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ سفر کے مہینے میں ایک عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس عمل کو اگر کوئی آدمی سفر کے مہینے میں کر لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے بے بسی ختم کر دوں گا اور اس بندے کا ہر کام پورا ہو جائے گا رزق میں ترقی ہوگی اور رزق میں برکت ہی برکت ہوگی اور جو بھی کام کرے گا جیسا بھی کام ہو معزز سمین اکرام اس میں آسانی والا معاملہ ہوگا اور اللہ کی معیت شامل حال ہو جائے گی جو کام نہ ہوتا ہو فوراً اس کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا جس نے اس عمل کو کیا معزز سمین اکرام اس کے گھر میں خوشحالیاں لوٹ آئی ہیں اس کے گھر میں چین راحت اور سکون لوٹ آیا ہے اس کے گھر کے اندر وہ جو خوشیاں روٹ گئی تھی چلی گئی تھی دوبارہ بحال ہو چکی ہیں جس نے اس عمل کو نہ کیا مایوسیاں تنہائیاں مشکلات اور نجانے کیا کیا چیزیں ڈپریشن پرشانی اس کے گھر میں اماجگاہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے اور معزز سمین اکرام اب آپ نے کرنا ہے کیا آپ خوشحالی چاہتے ہیں یا پھر آپ تنگدستی چاہتے ہیں فقر و فاقہ چاہتے ہیں یا رزق میں برکت چاہتے ہیں اگر برکت چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی کیجئے گا معزز سمین اکرام رزق کی بندش اور رشتوں کی بندش معاملات کی بندش کاروبار کی بندش یہ تمام ویڈیو ہمارے چینل پر پڑی ہیں آپ جا کر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو لا علاج ہے تو یہ وظیفہ بھی بتا دیا گیا ہے رشتے نہیں ہو رہے یہ وظیفہ بھی بتا دیا گیا ہے گھر چاہیے گاڑی چاہیے بھنگلہ چاہیے یہ وظیفہ بھی ہمارے چینل پر آپ کو ملے گا تو چلتے ہیں عمل کی طرف معزز سمین اکرام تین مرتبہ پہلے تین شرطیں ہیں پہلی سرط آپ نے صدقہ کرنا ہے دوسری شرط آپ نے تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے تیسری شرط کہ پورے یقین اعتماد اور بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ یہ عمل انشاءاللہ اثر کر جائے گا اس کے بعد معزز سمین اکرام آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ تین بار تعوض پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار اور پھر تین ہی بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد معزز سمین اکرام آپ نے تین بار درود پاک پڑھنا ہے اللہم سل لِعَلَا مُحَمَّدِ لِعَلَا مُحَمَّنِ خَوْف یہ سورت آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اکیس مرتبہ ٹوائنٹی ون ٹائمز پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے معزز سمین اکرام تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے تین ہی مرتبہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيم یہ آپ نے پڑھنی ہے یعنی سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم یہ تین مرتبہ پڑھ کر تیتیس مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے معزز سمین اکرام لگتار سات دن کا یہ عمل ہے اور عمل کے دوران آپ نے ناغہ نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں وقت کی قید نہیں اور ویڈیو کو آپ نے سواب کی نیاز سے صدقہ جاریہ سمین کا شیئر کرنا مت بولیے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر کوئی دوسرے کے لیے سامل کو کر سکتا ہے